جی جس طرح کراچی میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد سڑکیں زریاب آگئی تھی جس میں آئے ایس چندگر روڈ بھی ہے جہاں اکثر بارشوں کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی نکاسی بہت مشکل سے ہوتی ہے اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وحب صاحب وزٹ کر رہے ہیں آئے ایس چندگر روڈ کا ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ماضی میں بھی بارشوں میں یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے مرتضیٰ وحب صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیز کی کمی بیشی ہے جو پانی یہاں پہ اکثر آئے دن کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی سمجھنے کی ضرورت ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو بیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے اس ایریا میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ کا جو انفرسٹرکچر ہے آپ کے نالوں کی یہ کپیسٹی ہے اس کپیسٹی سے زیادہ اگر بارش ہوگی تو نیچلی اس کو ایک سپلوور افیکٹ آئے گا اور کل میں خود صبح سوہ تین بجے یہاں پر موجود تھا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی بٹھ نالے کام کر رہے تھا اور ابھی بھی آپ کا کیمرا یہ دکھائے گا ہے دیفرنٹ جگہوں پہ جہاں سے ہمارے نالے کھلے ہوئے ہیں کہ پانی کا فلو بلکل ٹھیک ہے انفرچنٹلی جب پیچھے سے جو پانی آرہا ہوتا ہے جب تک اس کا واتر لیول ڈاؤن نہیں ہوتا تب تک سراؤنڈنگ ایری اس کا پانی وہ نہیں اٹھاتا یہ نالے کیا بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹی ٹی سٹیشن نالا کہتے ہیں ایج بیل پلازا اور سٹی ریلوے سٹیشن یہاں پر موجود ہے مین چندری کا روڈ پہ اور آپ دیکھیں گا آپ کیمرا دیکھا ہے کہ بلکل کلیر روڈ اس وقت یہ ہے اور میں ایڈمیٹ کروں گا کونے پہ اس سائیڈ پہ پانی ہے اور ٹاور کی سائیڈ پہ پانی ہے ہمارے تین نالے تینوں چل رہے ہیں لیکن تینوں نالوں کے جو ملحکہ ایریاز ہیں وہاں پر ہمیں دکت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اب نالا چکے واتر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب اس نالے نے بھی پانی کو اٹھانا شلو کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نالے کے اطراف کا پانی اس وقت کلیر ہو گیا ہے اور یہ جو سائیڈ سے پانی جو پیچھے پانی ہے آپ کو سی پیو کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سارا پانی سٹریٹ اس ڈرین کے اندر آتے ہیں شاہین کمپلیکس میں بھی رات میں وزیٹ کیا تھا کیا لگتا ہے آپ کو کیا مزید ایسے اقدامات ہیں جو محدود وسائل میں رہ کر پورے کرنے چاہیے ہیں ایک چیز تو یہ کہ میں پیشنس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے بارش ہوگی پانی آئے گا لیکن اگر آپ کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے اگر نالے کام کریں تو پانی کا لیبل پر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے بدخسمتی کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ جیسی بارش ہوتی ہے اس وقت کی ہم ویڈیوگریفی کرتے ہیں اور پانی کو دکھاتے ہیں کہ پانی کھڑا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوجیکٹیولی مسائل کا حل کیسے ہوگا میں برملا کہتا ہوں کہ آپ کا جو اگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دو سو دھائی سو میلی میٹر بارش اٹھا سکے اگر آپ پورے جلائے کے مہینے کا موازنہ کریں گے تقریباً کچھ چھے سو میلی میٹر بارش کراچی شہر میں ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے پانی رہا اس کے بعد پانی کو کلیر کر لیا گیا اور وہ پانی بھی نشیبی علاقوں میں رہتا ہے سیٹی ایریا کیوں ہمیشہ ہی ڈوب جاتا ہے باقی سڑکیں یونیورسٹی روڈ بھی ہیں شہرہ فیصل بھی ہیں وہ وہاں اتنا پانی کا فلو نہیں رہتا یہ تھوڑی سی بارش میں بھی ہے نا شہرہ فیصل ہو یونیورسٹی روڈ ہو نیو ایمیجنا روڈ ہو راشد مناز روڈ ہو یہ نئی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں تو یہاں پر نئی ڈرین ڈالی گئی ہے تو اس لیے وہ ڈرین پانی کی نکاسی کو یقینی بناتی ہے اولڈ سٹی ایریا میں جو انفرسٹرکچر ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے پرانا ہے نیچری جس زمانے وہ انفرسٹرکچر سو سال پہلے اسی سال پہلے ڈھلا تھا اس زمانے میں شاید اتنی آبادی نہیں تھی اتنی دکتیں نہیں تھی تو ہمیں یہ معروضی حالات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اولڈ سٹی ایریا اس لیے پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نالے بلکل ٹاپ و ٹاپ چل رہے ہوتے ہیں جیسے ان نالوں کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے وہ پانی آٹومیٹکلی اس طرف آنا شروع کرتے ہیں سمپل گرائوٹی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے سبح یہ نالہ بلکل ٹاپ پہ چل رہا تھا اب یہ نالہ تقریباً کوئی ڈیڑھ فٹ نیچے آگیا ہے تو آئیستہ آئیستہ ہی سراؤنڈنگ ایریا اس کا پانی لینا شروع کریں ایک چیز جو میں نے غور کی ہے بیچ میں بڑے بڑے گڑے کر دیئے گئے یہ بڑا خطرناک ہے رات میں جس طرح ہم یہاں سے جب ٹرائولنگ کر رہے تھے تو پانی جماتا تو یہ نظر نہیں آ رہے تو لائٹس بھی بند ہوتی ہیں تو یہ نہیں سمجھ دیئے یہ تھوڑا شہریوں کے لیے خطرہ ہے ان کی جانوں کے لیے یہ بات چاہیے جیسی بارشی سیچویشن ختم ہوگی نالوں کو اور یہ جہاں جہاں سے ان کو کھولا گیا یہ بھی آپ دیکھیں سلاب اٹھایا ہے یہاں سے اس سلاب کو واپس رکھ دیا جائے گا تاکہ اس طرح کی کوئی انکنونینس شہریوں کو نہ ہو بہت شکریہ وزٹ کر رہے تھے ایڈمیسٹریٹر کراچی آئی اے چندگر روڈ کا اور جس طرح پانی کی نکاسی ہو رہی ہے مگر یہ ہے کہ آئی اے چندگر روڈ ہے جو ایک مرکزی سڑک ہے یہ تھوڑی سی بارش میں بھی ڈوب جاتی ہے